میرے محترم سامعین یہ بات بڑی قابل توجہ ہے عالم جو سب سے بڑے مسند پر بیٹھا ہے یعنی مسند حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن ہم پھر بھی ان کی قدر نہیں کرتے اگر کسی غریب مولوی نے اچھا کپڑا پہن لیا یا جوتا پہن لیا یا اچھی گاڑی لے لی تو سب اسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں کہ اس مولوی کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں لیکن اگر یہی چیزیں ایک چپڑا سی یا درجہ چہارم کے ملازم کے پاس ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو سرکاری ملازم ہے اور دس پندرہ ہزار روپیہ تنخواہ دے کر گویا ہم نے امام مسجد کو خرید لیا ہے ہر بات عالم سے کہتے ہیں امام مسجد کو ہی کہتے ہیں مولوی جی ٹینکی میں پانی نہیں ہے مولوی جی ازان آج بڑی لیٹ ہوئی ہے مولوی جی آج مسجد کی صفائی صحیح نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ اصل بات یہ ہے کہ انگریز خود تو یہاں سے چلا گیا لیکن اپنے انڈے بچے یہیں چھوڑ گیا جو بندہ اللہ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملازم ہے اگر وہ کچھ اچھا کھا پی لے یا پہن لے یا کوئی گاڑی وغیرہ لے لے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور اگر کوئی سرکار کا چھوٹے سے چھوٹے درجے کا ملازم بھی کوئی اچھی چیز لے لے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازم ہے یاد رکھو جس نے کسی عالم کی غیبت گلہ یا ناقدری کی اس کی نسلوں سے بھی دین ختم ہو جائے گا یہاں تک کہ اسے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوگا اس لئے روایات میں آتا ہے کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس لئے میرے بھائیو حضرات علماء کرام اور ائمہ مساجد کے معاملے میں خصوصاً احتیاط رکھا کریں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جو میں نے کسی دوست سے سنا ہے یا غالباً کہیں سے پڑا ہے ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں ایک مسجد میں نیا نیا گیا تو وہاں کے متولی نے کہا کہ آپ سے پہلے والے مولوی صاحب کو ہم پانچ ہزار روپے دیتے تھے ان سے پہلے جو تھے ان کو تین ہزار دیتے تھے پھر بات آئی گئی ہو گئی کچھ عرصے بعد ایک دوسری مسجد میں خطابت کے لیے مجھے جگہ ملی اور اتفاق سے سابقہ مسجد کے متولی سے ملاقات ہو گئی علیک سلیک کے بعد متولی صاحب کہنے لگے کہ نئے مولانا صاحب بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں لیکن آپ کے درست کا جو مزہ تھا وہ اب نہیں آتا میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے چائنہ آرڈر دیا ہوا ہے یہ سن کر متولی صاحب بولے کیا مطلب میں نے کہا آپ کے لیے ایسے مولوی صاحب کی ضرورت ہے جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو نہ اس کے بیوی بچے ہوں اور نہ کوئی اور ضرورت ہو بس نماز کا وقت ہو آپ اس میں ہوا بھریں اور وہ آپ کو نماز پڑھا جائے آپ کو نماز پڑھائے پھر آپ اس کو مرود کر مسلے کے نیچے دبا دیں میرے محترم سامعین یہ واقعہ بڑا ہی سبق اموز ہے یہ جو ایک گویا لطیفہ ہے تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے ایسا مولوی زہر بات ہے چینہ ہی میں تیار ہوگا جب وہ کہنے لگا کہ پہلے مولوی صاحب پانچ ہزار اور پہلے والے تین ہزار دوسرے والے پانچ ہزار اور پھر ڈیمارڈ بھی اس کی بہت زیادہ ہے تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ میں نے آپ کے لئے ایسا مولوی کی آرڈر دیا ہوا ہے جو چائنہ میں تیار ہوتا ہے جس کی کوئی ضروریاتی زندگی نہیں ہے بہرحال میرے محترم سامعین الامان الحفیظ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دین اور اہل دین سے محبت اور عدب کی توفیق عطا فرمائے